ملکی سیاست اور 29 نمبر کو آرمی چیف کی تائیناتی کا عمل ہے سوال یہ کہ کیا اس لانگ مارچ کا تعلق اس اہم تائیناتی سے جوڑا جا سکتا ہے کیا آخری مرحلے میں داخل عمران خان صاحب کا آزادی مارچ اپنے مقاصد کو حاصل کر پائے گا یا پھر عمران خان صاحب کے 26 نمبر کے خطاب کے ساتھ ہی یہ آزادی مارچ بھی اپنی اختتام کو پہنچ جائے گا سیاست کے اندر ہو کیا رہا ہے اس پر عمر صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں آمیر صاحب ایک جنیریک کوششن ہے کچھ ہونے والا ہے یا بہت کچھ ہونے والا ہے یہ ایکچولی آج کل کی سیچویشن یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سب سمجھتے ہیں کہ اس آپ کی سوال کا جواب ہے ان کے پاس جائیں تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کی ہو رہا ہے جو وہ اس لیے فلویڈ ہے سیچویشن جو ہے مگر اس وقت جو ہے نا دو ایمپورٹن ایوینٹس ہیں جس کی وجہ سے ساری افرہ تفریح آپ کو نظر آ رہی ہے ایک تو افکورس جو تائیناتی چیف آرمی سٹاف کی اور دوسرا لانگ مارچ کا اس کے ساتھ کوئنسائٹ کر جانا ایک وقت پہ دونوں کو ہونا اور یہ جڑی بھی ہے تائیناتی کے مطلق جو ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کریں گے کہ اس کے مطلق جو ہے نا لوگوں نے اخبار ہم کی زیرت بان گیا ایڈجیکٹیو لگا لگا گیا کہا بھے کہ یہ جنیل ایسا ہے جیسے ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو اس لیول پہ پہنچتے ہیں پانچے کینڈیٹ وہ سارے ہی ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں آگے افکورس قسمت بھی ہوتی ہے سیلیکشن میں کرائیٹیرین بھی ہوتا ہے ذاتی پسند نا پسند بھی چلتی ہے سیاست بھی چل رہی ہوتی ہے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے مگر بارحال کسی کے اس پر یہ اپینین دینا کہ یہ اچھا برا یہ ذیبہ نہیں دیتا ہے نہیں وہ اسے کانٹروبرشل بن جاتا ہے مر کیا کریں ہم نہیں بنا رہے ہیں رولنگ پارٹی رولنگ کلیشن بنا رہی ہے آپ دیکھیں کہ تین لوگوں نے کیونکہ یہ کوئی بات اس طرح کی ہم سپیکولیشن نہیں کر رہے خود پی ڈی ایم کی طرف سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا سب کوئی شدر کے اردگر گھوم رہا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہا جی اگر یہ انہوں نے کوئی اس پر گڑبر کرنے کی کوشش کی تہیناتی کے مسئلے پہ سمری جب آئے گی تو بہت زیادہ جو ہے نا پھر کنسیکوینسز ہوں گے اس کے بعد اس آگ ڈاڑ صاحب صدر کو ملنے جاتے ہیں آج جو خواجہ عاصف صاحب نے ایک تو انہوں نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ایسے کہ 23 تاریخ کو جو ہے نا اس کی سمری ہم گورنمنٹ کو بھیجیں گے پی ایم آفس میں آئے گی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک دو دن میں ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہے مگر ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان وہ جو سمری جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے ایسا ہی ہے اب یہ خواجہ صاحب کو کیوں کہنا پڑا بلاول کو کیوں کہنا پڑا ڈاڑ صاحب کو جا کے صدر پاکستان کیوں ملنا پڑا اب اس کے بیچے بہت بڑا کیوں ہیں تو کیوں کہ اگر اس انسان جائے تو پھر کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے تو ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ اندیشے ہیں کیا اندیشے ہو سکتے ہیں جو ہمیں قانونی اندیشے سمجھ جاتے ہیں ایک دو صدر ایمپورٹنٹ تھے اگر وہ جو قانون سازی والا جو طریقہ کر رہے تھے جس کے اندر ریٹین کیا جانا تھا تو وہ ریٹینشن کی اس میں ذرا تر وہ ایلیفشن جنرل آسیم منیر کے مطلق کہا جا رہا تھا کہ ان کی اگر لگایا جاتا ہے اور ان کی جو دو دن کا پڑا ہے کہ وہ اس تائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہتیس کو جو ہے نا اس کی تائی نئی پوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ دو دن کا جو گیپ ہے اس کو دور کرنے کے لیے تھا مگر وہ ابھی کیونکہ جو ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم فریم میں صدر بڑے ارام سے ڈیلے کر سکتے ہیں وہ اب لگتا نہیں ہے کہ وہ سیچوشن ہے آگے آگے یہ ہے کہ مزید اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی پیچیدگیاں یہ ہو سکتی ہیں اس کے اندر کہ لیٹس ہے جو سمری آتی ہے آرمی کی طرف سے جو کہ ڈیفنس مینسٹری میں آئے گی اور اگر اس میں انہوں نے پانچ نام دے دیئے اور پہلا نام آسیم منیر کا جنرل آسیم منیر کا وہ کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہے تو اس لیے وہ ایک بن سکتی ہے پانچ نام بھیج دیں گے تو اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ پرائیم منسٹر اور ان کے آئیل آئیز چاہیں کہ وہ جنرل آسیم منیر کو لگانا چاہیں تو صدر کے بعد جب سمری جائے گی تو وہ اس کے اوپر لیگل اوبجیکشن ڈال سکتے ہیں اور وہ کہ جناب یہ جو دو دن کا مسئلہ ہے یہ آپ کیسے اس کو ریزولف کریں گے اور آپ نے وہ نہیں کیا اور آپ نے ایک روایت رہی ہے کہ سمری جو ہے اس میں سے جو آرمی کی طرف سے آتی ہے گورنمنٹ اسی میں سے ہی سیلیکٹ کرتی ہے اور یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو روایات پر چلتی رہیں تو ابھی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ ایکسٹینشن کا ایشو جو دو دن کی ہے کچھ لوگ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑے ارام سے اگر آپ ان کو لیٹسے کے ستائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں پچیس ہبیس کو آپ ان کو آپ ان کو ترقی دے دیتے ہیں فورسٹار بک آنونسمنٹ کر دیتے ہیں تو آٹرمیٹک لی آتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر ایک مشکل بات یہ ہے کہ افکورس یہاں پہ قانون سے زیادہ روایات رہی ہیں کہ پر اضامل منصور علاق صاحب ایڈمیرل صاحب تھے وہ پنتالیس دن دو فورسٹار جنرل رہے تھے جو ہے ایر مارشل فاروق فیروز صاحب وہ بھی ایک زمانے میں ان کو بھی اس طرح کیا گیا تھا مگر یہ پہلے یہ باتیں عدالتوں میں نہیں ہی جاتی تھی جس طرح کہ جنرل قیانی کی دفعہ ایکسٹینشن کے وقت یہ سوال نہیں آیا تھا جنرل باجوہ کی دفعہ یہ سوال آ گیا عدالت میں اور انہوں نے کہا جی قانون پتا چلا قانون ایگزسٹی نہیں کرتا تو اس لیے وہ آئینی ترمیم کرنی پڑی تھی تو یہ چیزیں جب عدالت صدر یہ کر سکتے ہیں اگر یہ ابجیکشن لگا دیں تو کون فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح ابجیکشن ہے نہیں اس کے لیے وہ پھر اگر عدالت میں ہی جائیں گے عدالت میں ایشو ہے ٹائم فریم کیونکہ ہر صورت میں انہتیس کو کیونکہ جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت ایک نیا آرمی چیف چاہیے لازمی اگر جنرل آسم نیر کا یہ ڈیلے ہو جاتا ہے وہ ابجیکشن لگا دیتے ہیں اور وہ عدالت میں معاملہ چل رہا ہے تو ڈیلے کی وجہ سے یہ انتظار نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر صورت میں انہتیس کو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ایک نیا آرمی چیف چاہیے سو ایک سوال ہے اس کے تشریعوں کے سوال ہیں اور سیاست کے سوال ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹینشن پائی جا رہی ہے میں نے کہہ رہا کیسا ہونے جا رہا ہے مر یہ تین چار چیزیں ہیں جو صدر کی جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ صدر کے اوپر یہ جو اندیشیں ہیں کیوں ہیں تو یہ تین چار میں سے امکانات ہیں جس کے اوپر یہ اندیشیں ہو سکتی ہیں دوسرا اس کے اندر جو ہے کیونکہ یہ جڑ گئی ہے عمران خان نے لانگ مارچ چھبیس کو ناؤنس کر دی ہے اب یہ یہ ڈیٹ یہ ہے کہ جب پرسائزلی اس سے ایک دن پہلے چھبیس کو یا میکسیم ستائیس کو جو ہے نا یہ یہ ان دو تینوں میں خجاست صاحب نے بھی کہا بھی دو تین دن میں ہم یہ کریں گے تو لیٹس سے چوبیس پچیس کو بھی ہوتی تو اس کے بعد ایک اتنا بڑا جلسہ کرنا تو وہ ایک اپنا اگر ان کو اس پہ اترازات ہوں گے یا اس کے ساتھ ایک پیکج ڈیل نہیں آتی وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو ان کو افکورس میرا خیال ہے وائبز جو آتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں مگر ان کو کچھ ناموں پہ پسندیدگی اور نا پسندیدگی ہے عمران خان صاحب اس طرح کے اپنے تاثرات دیتے رہے ہیں مگر کچھ اس طرح کا ریاکشن آتا ہے ان کو اپنی الیکشن نہیں ملتے تو وہ پھر یہ کچھ سی طرف بھی جا سکتا ہے تو یہ مجھے مجھے فرزامپل یہ کہ کیا ہو سکتا ہے چھبیس کو چھبیس کو اپورٹنٹ بات یہ آگئی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کا استعم وہ پنڈی میں کر رہے ہیں پنڈی اسلام آباد سے زیادہ خطرناک ہے اسلام آباد میں جو ایک سا چھبیس دن کا دھرنا تھا اس کی ویسے وہ ایک لیمٹیڈ ایریہ وہ ایک لیمٹیڈ ایریہ میں تھا ڈی چاک پہ سمبلی بھی کھلی تھی پارلیمنٹ بھی کھلی تھی سیکنٹ ایریڈ بھی کھلی تھی پنڈی سے یہ بلوکٹ ہو چاہتا ہے اور پنڈی جی ایچ کیو ہے وہاں پہ پنڈی کے اندر فوجی یونٹیں ہیں اور وہ سویل ملٹری کی ایریہ از کی وہ اپس میں مکس ہوئی ہی ہیں یہ نہیں پتا چلتا تو رات مجھے اتفاق ہوا ہے ایک ڈنر میں جانے کا جہاں دو چار ریٹائیڈ جرنیل بھی تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے اندیشہ یہ تھا کہ یہ وہ بڑے اس پہ مسترب تھے تو ان کے استراب اس وجہ سے تھا کہ یہ پنڈی میں یہ ساری فوج کی جو عزت ہے وہ سمبلزم پہ اور انہی روایات پہ ہیں سو یہ بڑے ڈیلیکیٹ اس لیے کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑا کچھ ہونے والا یا تھوڑا کچھ ہونے والا بڑا کچھ ہونے والا ہے مگر یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور یہ سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے چلیے مختلف زاویوں سے عامر صاحب اس کو دیکھ لیتے ہیں چلیے عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے انانس کیا تھا دیکھو انتظار کرو اور دیکھو یہ پولیسی آرمی چیف کی تائناتی کے اوپر ہوگی چھبیس امیمبر کو وہاں پہنچ جاتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہو جاتی ہے ان کی پسندیدگی سے ہٹ کر معاملات آگے بڑھتے ہیں یہی تو ایک سوال ہے انہوں نے یہ سسپینس رکھا ہے آپ دیکھیں یہ مہینہ پہلے چلی تھی اس کے بعد یہ واقعہ ان کے اوپر قتلانہ عملے والا ہو گیا دیلے ہو کے اب یہ اگزیکٹلی اسی ڈیٹ پہ آگئی ہے اس کے اراؤنڈ ڈی 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 جو ہے نا کے قریب یہ اب آگئی ہے تو اس میں ظاہر ہے ان کے پاس قانونی اور آئینی کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس سے کہ وہ اپنا جو ان کی میسک ڈی بانڈ ہے کہ نئی الیکشن کروائی جائیں وہ نہیں کروا سکتے ان کے بعد صرف ایک ہی لیوریج ہے وہ ہے ان کی عوامی طاقت عوامی پاپولیریٹی اور اس کا وہ استعمال اس طریقے سے کر رہے ہیں جو میں نے بتایا ہے کہ پنڈی میں جب ایک مجمع اس کے اوپر وہ میرا خیال ہے جو مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس کو بان کر دیں گے تو ایک کرائیسس تو کریئٹ ہوتا ہے جب کرائیسس کریئٹ ہوتا ہے پھر کسی کو انٹروین کرنا پڑتا ہے تو جن کو انٹروین کرنا پڑتا ہے وہ کچھ لوگ کچھ دو آتا ہے تو پھر معاملات آئین اور کانون سے آگے چلے جاتے ہیں اسی لیے انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ وہ پوری کوشش کریں کامنٹ بھی ان کی ہے کیونکہ تو اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ریسورسز کٹھے کرنا اور مجھے جو اطلاعیں انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہیں وہ پینڈی کے اندر وہ انہوں نے میوزک چل رہا ہوگا شبیلیں چل رہی ہوں گی علیم چل رہی ہوگی بریانی کھا رہے ہوں گے وہ ایک پارٹی چل رہی ہے اس لیے وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایکسٹینڈ کرنا ایسے موقع پہ جو نئے آئیں گے جو بھی آرمی چیف آئیں گے ان کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے اس بات کا کہ ہاتھیں ساری ایک طرف ہم سارے کہتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ رہتی کہ وہ اے پلیٹیکل ان کو سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہیے اور تو اسی طرح ایسی حالات ایسے ہیں کہ ان کو یہ مجبور ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے یہ کام کرنے اور اس سے پہلے یہ جو ایک کرائسز ایک ہے یہ قانونی کرائسز بھی ہے سیاسی کرائسز تو پہلے ہی تھا مگر ابھی یہ کائنینی اور عینی بن جائے گا اگر صدر صاحب اس طرح کی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کریں گے مگر رییکشن سے بلاول کے خیزہ صاحب کے ڈار صاحب کے اس سے رییکشن سے آج انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ دیا کہ جی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ صدر صاحب اس فائل سمری جو آئے گی اس کو بر بیٹھ جائیں گے ان کو بلاول کہہ رہے ہیں کیا کونسیکوینسز ہوگے تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ دارے جو ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں چاہید اگر وہ میرا خیال سیم پیج پہ ہوتا ہے جو مرضی کروانا جائے ان کے بس آئینی قانونی اختیار ہے پرائیم میسٹر کے پاس اور وہاں سے جو سمری آتی ہے گو ڈالیں گے تو وہ جو مرضی امران خان کر لیں اس کے اوپر وہ اجیکشن نہیں کر سکتے ہیں مگر اس طرح آئینی سیاسی تو وہ لوگوں کو جتھے کٹھے کر کے وہ کرائشس کریٹ کر لیں گے آئینی اور قانونی نقاجو آپ نے اٹھائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل عصد عمر صاحب سے مارا رابطہ ہو جائے جیسے رابطہ ہوتا ہوں ان کے سامنے کے سوال رکھیں گے مگر عامر صاحب چلی امان لیا کہ پریزیڈنٹ ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے مگر جو وزیر آزمیں جو پرائیم میسٹر وہ بھی تو پی ڈی ایم کا ہے کیا وہ اس کا فائدہ نہیں سمیٹ سکتے کسی طور بھی نہیں پرائیم میسٹر تو ابھی وہاں پہ دکھنے کے ایٹیٹوڈ وہاں پہ عجیب دخواہب ہے آج فرزامپل نواز شریف صاحب اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ وہ پتہ چلے جی دس دن پہ یورپ کی سہر کے لیے چلے گی اب ٹھیک ہے کوئی امپریشن دینا چاہ رہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم بڑے چل کر رہے ہیں بچوں کی آج کل کی یہی زبان چلتی چل کر رہے ہیں چل ضرور کریں اس وقت جو ہے ملک کے اندھر بہت بڑا اکنومی کرائیسز چل رہا ہے اس وقت جو ہے بجٹری سیچویشن بڑی ہے آئی ایم ایف جو ہے اپنی ٹانگیں جو ہے نا وہ ڈرگڑ رہے ہیں اور اس کے بعد سلاب چل رہا ہے اور یہ کرائیسز چل رہا ہے اس وقت جو ہے یہ بہت معاملہ سکتا ہے میں نے بتایا کہ مجھے برات جو ہر شخص جو ہے رات میں جس ڈنر پہ تھا وہاں سارے ہی لوگ تھے وہ بڑے متور لوگ تھے اور بیچ میں پانس ساتھ کوئی کم از کم ایکس جنرلز تھے تو وہ سارے مصطرف تھے کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ اور ہم تو پرشان ہیں وہ بھی مصطرف سو ایسے موقعیں پہ جو ہے وہ یہ پرائیم ایسٹر کا تو کوئی بیانی نہیں آ رہا آج بھی اسمجی پہ نہیں وہ نظر آئے تو بیانی میں ان کو کرونا ہو گیا تھا جی وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں پہلے وہ آٹھ دن لندن میں رہے لندن سے پہلے وہ مصر چلے گئے مصر سے پہلے بھی وہ سیروں پہ ہی ہیں وہ زیادہ تر ان کا ٹائم جہازوں پہ لگتا ہے تو ایک طرف ان کا بیانی نہ آنا اور یہ اٹیٹوڈ دینا کہ ہم چل کر رہے ہیں تو چل پورا ملتو نہیں کر رہا صحیح ہے لیکن شہباز شیف صاحب تو چل نہیں کر رہے نا عامر صاحب لگ رہا ہے جیسے بھائی اور بھتی جی نے اپنے چچا یا اپنے بھائی کو فسادیا کیونکہ وزارت عظمہ کے خواہش ان کی درینہ تھی مان لیا شہباز شیف صاحب کے ایسا لگتا ہے فیصلہ انہوں نے ذرا مشکل وقت میں لیا ہے نہیں وہ مشکل وقت میں نہیں میرے خلال انہوں نے جو ان کا پرائمری گول تھا کہ وہ یہ سارے جو کیسز تھے وہ والے بالکل اس کو کرنے چاہ رہے ہیں دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم وہ آرمی چیف نہ لگے جو کہ عمران خان چاہتے ہیں کیونکہ اس بات کا خورم دستگیر صاحب باقاعدہ فارملی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ہمیں یہ اندیشہ تھا اس وجہ سے ہم نے یہ بڑے برے حالات میں گورنمنٹ ایکسپٹ کی کہ یہ اپنی مرضی کا ایسا آرمی چیف لائیں گے کہ اندہ دس سال بھی ان سے جان نہیں جھڑائی جا سکے گی تو وہ اس پر لیٹ سی کہ ان کے جو یہ سیکنڈ گول تھا جو سیکنڈ ایمبیشن تھا آرمی چیف کی اپنی مرضی کا تائینات کرنے کی تو وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اس کو کانٹرویشل ہوتا ہے یعنی مگر شہباز شریف کا پرچان ہونے کی ضرور ضرور ہے کہ ان کا سارا سٹیک ہے وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں وہ پہلے نوازشیف صاحب تھے اب مریم بی 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 در چلے گی ہیں اور وہ یورپ کی سیر کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہی سیر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ درمیان میں بلکل منجدھار کے بلکل سینٹر کے اندر وہ تو شہباز شریف صاحب ہے یہ اس لائٹو لوس تو ان کے سٹیکس بہت ہائیں ہیں وہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے بیٹا اور وہ ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ بیل کے اوپر آگئی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر پاور چلے جاتی ہے یا کچھ اس کے اندر کوئی یہاں پہ کانونی سیاسی کرائیسز بڑھ جاتا ہے تو ان کے لیے تو پرشان ہونے کی ضرورت ہے صحیح ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہے ملک کے پریزیڈنٹ ہے ان کو یہ میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ مل بیٹھ کر بات کریں وہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو میں بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کو لگتا کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے یا پھر خان صاحب کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈز کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ایکسٹرا تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کے مہارے ہیں پولرائزڈ ہوگی ہے سیاست کہ ڈپینڈ کرتا ہے کون کہہ رہا ہے جو ہے ہر ایک کا بڑی ریلیٹیو ورڈ یہ ہو گیا ہے کہ زیادہ یا کم جو ہے تو ان کے پوائنٹیو سے پی ٹی آئی کے وہ ظاہر ہے ان کی بنیادی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ الیکشن کی ایک ڈیٹر نائنز کی جائے اور اس کے لئے افکورس ان کو بھی پتا ہے کہ رولز آف دا گینز ڈیسائیڈ ہونے ہیں الیکشن کے قانون تیہ ہونے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشنر کا معاملات تیہ ہونا ہیں اور کافی چیزیں کے ٹکر گورنمنٹ اگر وہ سٹیج آتی ہے تو تیہت معاملات ہونے ہیں مگر اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ صرف ایکسٹینشن جو تائیناتی نہ ہو جائے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں پیکیز ڈیل اس کے ساتھ تو یہ ایک موقع ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس پہ ہم پریشر ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذریعے پریشر بھی آپ پتہ نہیں یہ ایک بہت بڑا گیمبل رہا ہے گیمبل ہے کہ یہ اس کا کیا کس طرف یہ جاتا ہے یہ ایک آخری سوال کے بعد میں بریکی طرف جاؤں گی اب میرے ساتھ ڈیلی ٹیلی گراف کو ایک انٹریویو دیا امران خان صاحب نے ہم ہمیشہ ان کے انٹریویو سنتے ہیں لانگ وارڈ سے لیڈیٹڈ ان پہ حملے سے ریلیٹڈ ان کی آئندہ پالیسی سے ریلیٹڈ یہ پہلا انٹریویو ہے ان کے جانے کے بعد جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دوبارہ وزیراعظم بنا تو ان ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں اچھے کروں گا کیا کسی کی طرف وہ امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کوئی یقین دہانی ہے بات یہ ہے کہ پبلک پیکنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر اب نعرے مارتے ہیں اس طرح کا وہ چلتا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں ویسے بھی یہ سفارتی تقاضی ہوتی ہیں کہ آپ جتنی بھی میجر پاورز ہوتی ہیں رہتا ہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں بات اب ایڈجسٹ کرتے ہیں مگر کسی کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے جب بالکل امریکن کیب میں بھی تھی ہم نے رشیہ کے ساتھ ایک مناسب ایک تھوڑا سا تعلق ضرور تھا چین کے ساتھ پورا امریکہ کا پریشر آیا مگر ہم نے کبھی وہ نہیں چھوڑا اس طرح ہی گلف کانٹری کے لئے تو ایک بیلنس رہتا ہے تو عمران خان صاحب کا یہ جو تاثر بن گیا تھا کہ جی وہ امریکہ کے بہت زیادہ یہ سائفر والا پھر ایشو ہو گیا تو میرے حال اس کی کریکشن کر رہے ہیں یہ ایک میسیج دینا کیونکہ نہ عمران خان صاحب نہ پی ٹی آئی نہ پاکستان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ ہمیں ایک اسٹریم پہ چلیں تو انہوں نے میرے حال تھوڑی سی اس کے اندر اب اس کو وہ ٹویسٹ دے رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں ایک بائیزت ریلیشنشیپ امریکہ سے چاہیے تو وہ تو ہمارا ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ریلیشنشیپ کوئی تک کرنا چاہ رہے ہیں مگر اچھا ہے یہ جو تشریعوں کی لڑائی تھی یا یہ جو تاثر تھا کہ وہ جی وہ اس پہ تلوار لے کے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں چوک کے اندر تو وہ اگر اس کو درست کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سمجھداری کی بات ہے صحیح ہے سامنے نین انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس سے متعلق بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بات پھر سے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے جس گیسٹ کو ہم انوائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ عرشت شریف صاحب کے ناصف قریبی دوست ہیں بلکہ توشہ خانہ کیس کو اوپن کریں 1947 سے آن وڈون انہوں نے بڑا کام کیا آئیں گے تو ان کی طرف عرشت بھی اس لیے یہ لنکڈ ہیں توشہ خانہ سے کہ عرشت کنسسٹنٹی ہمارے اور دوستوں کی طرح توشہ خانہ کے ایشو کے اوپر ان کا اور ہمارا سب کا یہ سٹانس ہے جو آج بھی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ اوپن اپ کریں آپ اسے قومی سلامتی کے نام پہ نہیں ہیں تو یہ ابوزر سلمان صاحب جو ہیں یہ ان کے دوست بھی تھے وکیل بھی رہے میں ہیں تو ان کا بہت اس کے اندر تھا کہ انہوں نے اس کو پرسو کرتے رہے ہیں دالتوں میں بھی گئے پھر کمیشن جو انفرمیشن کا ہے اس سے انہوں نے کیس جیتا اور اس کے بعد یہ گئے دوارہ تو ابھی بھی گورنمنٹ اس کو اوپن اپ نہیں کر رہی کہ یہ قومی سلامتی کا ایک راز بنائے ہوئے تو عرشت نے آخری دنوں میں جو ایک دو ویڈیوز کی وی لاغز کیے اس کے اندر اس بات کا ذکر رہا کہ جناب یہ توشہ خانہ کھلنا چاہیے تو یہ عرشت کی بھی اس کے اندر بڑی ایفٹ رہی تھی اور کیونکہ اس وقت توشہ خانہ کا کیس اتنا زیادہ پپولر ہو گیا اور ان تینگ ہے کیونکہ عمران خان کی یہ والی آگئے بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر اخلاقی غیر قانون سے زیادہ ہے مگر اب یہ چلا گیا ہے ٹرائل کوٹ میں اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے ماترت عدالت کے پاس اور اب میرا خیال ہے یہ سونر اور لیٹر یہ ہونا ہے کہ عدالتوں میں یہ جائے گا تو عدالتوں کو اس بات سے اگر کسی کو سزاہ اس کے اوپر دینے اوپر انہوں نے کیس ٹرائل کرنا ہے تو ان کو وہ ثبوت چاہیے ان کو ڈاکیومنٹ چاہیے ان کو توشہ خانہ کا ریکارڈ چاہیے تو عدالت سونر اور لیٹر یہ اس سٹیج پہ یا کسی اگری سٹیج کے اوپر عدالت کی ریکارڈ منگوائے گی اور یہ کھلنا ہی کھلنا ہے اور جب کھلے گا تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ سب ہی کے کچھے چھٹے کھلیں گے آپ نے اور میں نے اس دن یہ تھوڑے سے کچھے چھٹے ماضی کے بتائی تھی مجھے بتائیں وہ ماضی کے کچھے چھٹوں کا آپ کے اوپر کوئی غصہ ہے یا حقیقت سننے کا کوئی غصہ ہے یہ بتائیں وہ ہاں وہ غصہ جو ہے تارڈ صاحب نے بہت زیادہ اس پہ اوپر غصہ کیا اور ان کے آرگومنٹ ہے کہ ان سب کا یہ ہے کہ صرف امران خانگ میں فوکس کیوں بھئی ساروں کا کھلنا چاہیے اور انہوں نے بہت زیادہ برا منایا ہم نے جو ذکر کیا تھا یہاں پہ یہ ہم نے ان کا نہیں صرف ذکر کیا تھا ایکشوی تو ہم نے یہ کوئی جو ہے کوئی ایک درجن کے قریب صدر اور وزرائے آزم جو رہے میں ہیں ان کا تھا سب کا کہ کون کتنے تو شاہ خانہ سے مال توفے لے کے جاتا رہا اسی کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا برا منایا کہ ہم نے یہ ذکر کر دیا صحیح ہے ٹھیک ہے مزید سوال پوچھ لیتے ہیں ابوزر سلمان نیازی صاحب ان کا بڑا لمبا اور بہترین قسم کا تعریف آمیر صاحب اور ہم نے اپنے پرگرام مقابل میں کرا دیا صرف آپ کو ویلکم کریں گے اپنے شوہ کے لیے جی ابوزر بہت شکریہ میں نے آپ کا یہ تعریف بھی کروایا تھا کہ آپ عرشد کے بہت کلوز رہے کئی کیسز میں ان کے وقیل بھی رہے آپ اور عرشد نے مل کے اس کا کیس بھی لڑا عرشد نے آپ کا لڑا اور آپ نے انفرمیشن کا جو کمیشن ہے اس میں کیس جیتا بھی تو آپ ذرا اس کے مطلق بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچی اور کتنا امکان ہے اس توشق ہانے کیس کو کھلنے کا کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں میں نے بھی تھوڑی در پہ تفصیل بتائی کہ تعریف صاحب نے بہت برا منایا ہے کہ ہم نے ان کے دادا کے مطلق بتایا ہے جو کہ یہ ہمارے پر ڈاکیمنٹس ہم نے دیو ہی ہیں یہ اخباروں میں چھپتا رہا ہے تو نو سال سے اخباروں کے اخلاف جو ہے نا یہ نو دس سال سے انہوں نے نہیں کیا اب انہوں نے بہت برا منایا ہے اس کے مطلق بتائیں جی آمر بھائی ایسے ہے عرشد صاحب آپ کو پتا ہے آپ کے بھی دوست تھے تو ان کا جو فریڈم آف انفرمیشن ہے رائٹ ٹو انفرمیشن اور فری سپیچ ہے اس پہ وہ بڑا ٹرس کرتے تھے اور وہ ہمیشہ اسپائر ہوتے تھے اس چیز سے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اپریل کا مہینہ ہے جب خان صاحب کی انفرمیشن باہر آئی ساری جب ریلیس کی گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بیس اپریل کا تاریخ ہوگی انہوں نے مجھے کہا کہ سلمان ایسے کرتے ہیں آپ نا اس میں نائیٹین فورٹی سیون سے لے جتنے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز رہے ہیں سب کی انفرمیشن کسی طرح کوئی قانونی کوئی طریقہ نکالو کہ ہم اس کو نکال سکیں تو میں نے ان کا کہا ٹھیک ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں سیکٹری کیابنیٹ کیونکہ وہ ہی اس کا رکھوالا ہے اس ساری انفرمیشن کا تو اس کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو پھر اچھت سابر میں نے سارا اس میں ہم نے پوائنٹس بنائے سارا کچھ تو ہم نے لیٹر لکھا تئیس اپریل دو ہزار بائیس کو سیکٹری کیابنیٹ کو کہ نائیٹین فورٹی سیون سے لے کے دو ہزار بائیس تک جتنے وزیری آزم رہے ہیں اور صدور رہے ہیں انہوں نے جو گفت لیے ہیں سرکاری اور اس کے مدھ میں جتنے پیسے دیے ہیں اور اس کی کیا ویلیو اسیسوی تھی یہ ہمیں تین چیزیں بتا دے آپ تو اٹھائیس اپریل کو لیٹر آتا ہے مجھے جواب میں سیکٹری کیابنیٹ کا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنچل انفرمیشن ہے ہم نہیں دے سکتے کیپنگ ان مائنڈ دو فیکٹ آپ یہ سوچیں کہ خان صاحب کے آلیٹی ریلیز ہو چکی تھی تو یہ کانفیڈنچل کیسے تھی چلیں ٹھیک ہے ہم نے کہا آپ نہیں مانتے بات ہماری تو ہم چلے گئے اپیل فائل کی پاکستان انفرمیشن کمیشن میں اسلام آباد میں وہ اپیل فائل کی تو اس کی سنمائی ہوئی پراپر ایرنگ ہوئی سارا کچھ تو پاکستان انفرمیشن کمیشن نے کہا کیونکہ ہم عمران خان کے کیس میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ انفرمیشن ریلیز کریں تو ہم اپنے پچھلے فیصلے کے رول آف کنسسٹنسی کے تحت پابند ہیں تو اس وجہ سے ہم اس میں بھی یہی فیصلہ صادر کر رہے ہیں اور یہ تیس جون دو ہزار بائیس کو فیصلہ آتا ہے کہ ساری انفرمیشن ریلیز کر دیں رائٹ تو انفرمیشن جو فنڈیمنٹر رائٹ ہے اس کے پہت ساری کی ساری انفرمیشن ریلیز کر دیں جو میں مانگی ہے تو وہ فیصلہ آئے اور ابھی تک پانچ مہینے گزر گئے یہ حکومت وان وی اور ادر وی اس کو ٹالبٹول کر کے ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں پروائیڈ کر رہی تو اس وجہ سے میں نے پھر کنٹیمٹ پوٹیشن فائل کی ہے انفرمیشن کمیشن میں وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے اور اس پہ دو ہیرنگز ہو چکی ہیں اور تھرڈ ہیرنگ میں آئیم ہوپول ہفتے بعد ہے کچھ اچھا وہاں پہ ہوگا اگر نہیں ہوتا تو پھر میں جی ہائی کورٹ جاؤں ہوں وہاں بھی نہیں ہوتا تو میں سپریم کورٹ جاؤں ہوں ہماری بھی ابوزر بڑی خواہش ہے کہ آپ اس کو نکلوا لیں اب ہر توشہ خانہ کے اردگرے اتنی سیاست ہو رہی ہے مگر سیاست ہو رہی ہے اور یہ کوئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلیکٹیولی سیلیکٹیولی ایک ریلیز کریں اور آپ اپنی اور باقی اپنی ریلیز ہونے دیں جی آمیر صاحب ایک تو دیکھیں یہ تو ہماری ایک تو عرشت صاحب کا خواب صاحب میرے لیے تو یہ ایک مشن ہے گول ہمیں اس کو پورا کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کے فائدے عوام کا حق کے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ریاست کا کوئی یہ ڈیوٹی نہیں ہے ابوزر بڑی میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا ہم نے عرشت شریف کے ابھی کیس پہ بات کر رہے تھے ہم کہتے ہیں کہ تفتیش کروائیں جو بھی اس کے بعد ریزلٹ آئے کہ بجائے اس کے کہ بیٹسن پیچز میں یہ ریلیز کی جائیں تو ہمتے لگائی جائیں آپ بہت قریب ان کے رہے ہیں اور اس کیس کو بھی آپ فالو کر رہے ہیں ہماری طرح آپ کا کیا اس پہ اپینین ہے دیکھیں عامر بھائی ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا مراد سعید صاحب نے ایک ایسا ہی ہے میں جواب جمعہ کریا ہے جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی دی ہے تو انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا ہم نے مل کے ہی یہ سارا اس کو دیکھا تو اس میں انہوں نے کچھ دس سوال ریز کی ہیں اگر ان دس سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حرسل چریف صاحب کے اسیسنیشن کے بیچھے کس کا ہاتھ ہے یا کس کا پلان ہے یہ بالکل غلط بات ہے مسٹیکن آرینڈیٹی کا کیس تھا یہ اس میں کون نہیں تھا کون نہیں تھا یہ ایک پری پلانڈ پری میڈیٹیٹیٹ کلکوریٹڈ مرڈر تھا اور اس میں پوری پروسس ہے اور پاکستان میں اس کے تانے بانے ملتے ہیں اور بالکل ملتے ہیں اور اس میں سارے جو سوال پوچھے گئے ہیں ان کے جواب دینا بالکل ضروری بہت ضروری بات ہے اور یہ کہا جانا کہ حرسل چریف صاحب دبائی میں اپنی مدی سے گئے تھے یہ بالکل جھوٹ ہے انہوں نے مجھے خود فون بتایا تھا کہ مجھے زبدستی نکلنے کا کہا گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کافی جھوٹ ہوئے ہیں حرسل چریف صاحب کی اسیسینیشن کو لے کے اس کو بالکل انیویسٹی گیٹ کرنے کے ضرورت ہے اور میں ہی تو بتائیں کہ ابھی بال از اندی کورٹ اور سپریم کورٹ اور پاکستان ان کو پرائم میریسٹر نے یہ کہا ہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن یہ عدالتیں کیوں ڈلے کر رہی ہیں کافی دن پہلے یہ کہا گیا تھا جتنا معاملہ سنگین ہے جتنے لوگوں کے آپ کے میرے جذبات مجروع ہوئے میں ہیں عدالتیں اس پیس پہ نہیں چل رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر مطین صاحب یہ عدالتوں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ پڑ رہا ہے بنیادی حقوق کی جو ہے وہ زامن جو ہے وہ عدالتیں ہمارے آئین کے تحت لیکن افسوس کے ساتھ عدالتوں کی خاموشی جو ہے وہ ہی اگریسز اس کو موٹیویٹ کرتی انکریج کرتی کہ وہ اور اللہ آفول ایکٹیوٹیز یا اور زیار کانونی کام غیر آئینی کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے عدالت کو اس پہ ایکشن لے کے ابھی تک کمیشن بن جانا چاہیے تھا انڈیپنڈنٹ سٹنگ جج سپریم کورٹ بیٹھتا اس پہ اور اس میں سب کو بلاتا ان لوگوں کو جنہوں نے اکسر شریف کو یہاں پہ ڈڑایا یہاں سے بھگایا اور اس کے بعد وہاں پہ کون انوالڈ ہے ساری چیزیں ساری خورم ہو وقار ہو ایویون نیٹس بھی انویسٹیگیٹڈ یہ تب ہی پوسیبل اگر چیپ جس پاکستان اس میں ایکٹیویلی اس کو پرسو کریں گے یہ مفاد عامہ کا کیس ہے سب اکشن شریف کا نہیں ہے جنرلیزوں کیٹ ہماری میڈیا انڈیسٹی کا کیس ہے تو میرے خیال سے سپریم کورٹ اگر اس میں خاموش بیٹی ہے تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ایشن شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ نائنصافی ہے تو کورٹ کو ویجلنٹ ہونا پڑے گا میں کوئی کلی ایک ایڈ کر دوں گے آپ نے مراسیر کے دس سوالوں کا بات کیا ہمارا کمیوریٹی کا بھی اور آپ کا میرا بھی وہی سوال ہے ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ صرف پہلے سب سے تو تحین کر لیں کہ وہ جو سولہ ایف آئی آرز تھی وہ کس کی ماں پر کروائی گئی ہیں اور اس کے کروانے والے کون تھے کہ چمن سے لے کے کراچی اور ہیدر آباد پتہ نہیں کہاں کہاں اور ان کے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا نام پتہ نہیں پتہ چل رہا جنہوں نے یہ اپلیکنس دیئی ہیں دیکھیں آمیر صاحب یہ اگر وہ لوگوں کا اور اس کی پرومٹ ریجیسٹریشن جو ایک دم ایف آئی آر اتنی کٹی ریجیسٹر ہو گئے یہ کون لوگ سے جنہوں نے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس نے سپیڈ میں ریجیسٹر ہونے دییا ہے ایف آئی آرز کو اور ساتھ ساتھ یہ سوال ہے یہ اکشہ صاحب ہمارے بھی دوست آپ کا بھی دوست وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یار مجھے کال آتے آیا ہے اور ان کو بلکل ٹھیکس ہی یہاں پہ لیکن ہم اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے اور اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے بہت شکریہ بزر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک چھوڑی سی برک سے واپس آکے آمیر سب سے مزید بات کرتے اسی معاملے کو لی کر ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ایک سوال ہے پیچیدہ بھی ہے شاید سادہ بھی ہے آمیر صاحب اگر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جگہ پر مرد حضرات برکے پین کے گھروں میں چلے جائیں تو سچا بچہ پھر وہ کیا بتائیں گے یہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس میں خبر کے اوپر حسوں یا روں میں کہہ رہی جی مزکہ خیز خبر ہے کہ آپ ہی ذرا تفضیل بتائیں میں عورت ہونے کی وجہ سے چلے میں بتا دیتی ہوں زچہ بچہ کی ٹریننگ ہمیشہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کرتے ہیں گھر گھر جا کے آپ کو جسمانی پیچیدگیوں اور اندر کے معاملات کے حوالے سے بتاتی ہیں میں خود ماں ہوں دو بچوں کی لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اگر مرد حضرات اس قسم کے پیچیدگیوں پہ بات کریں گے خبر یہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اکتالیس سیٹیں تھی جس پر مرد حضرات کو تائنات کر دیا گیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جگہ پر میں سوچتی ہوں کہ اس کے ساتھ لکھا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر لیڈی لکھا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کے جہاں پہ مرد حضرات کو تائنات کرنا رابط اس طرح کا کیپی میں ہماری ٹریول بیلٹ میں کافی پرابلم ہے کہ پہلے ہی الیکشنوں کے موقع پہ عورتوں کو ووٹ نہیں دیا جاتا اور سوانی ازادی بہت بڑا وہاں ایشو ہے تو ان کا بڑی مشکل سے ٹیچر اور یہ دو چار پانچ نوکری ہیں جو ان کے لیے مختص ہیں جس کے اندر وہ بچاری ساری ان نوکریوں پہ بھی مرد حضرات آگئے ہیں جو آپ نے نقشہ کھیچا ہے کہ یہ زچہ بچہ کے مسائل کے اوپر مرد حضرات جا کے کیا ایکسپین کریں گے اور پردادار پختون خواتین کو جا کے یہ سمجھائیں گے اور یہ خبر کنفرم بھی ہو گئی کہ ہم نے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے نا تمور جگڑا صاحب نے کہا ہم بھی بڑے شرمیندہ اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کلاس فور کے اصل میں کچھ ہمارے لوگ تھے ان کی تنخانی ملی تھی تو انہوں نے کہا یہ بڑی نوکری میں جو ہے نا یہ بڑی تھی جس کے اندر جا کے انہوں نے کیا جی انہوں نے انہوں نے کہا جی یہ لوکل اس کی جو ہے نا وہ بھی پٹیسٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوکل ایم پی ایم این ایز وغیرہ ان کی خواہشات پہ ان کے بندوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نوکری دلوانے کے لیے دلوائیں آپ نوکریاں پر خدا کے لیے مرد حضرات دو چار عورتوں کی نوکرییں بچی ہیں ان کو اس پہ تو کرنے دیں کام اور لچہ بچہ کے معاملے سے جو ہے افکورس ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہی سارا مگر یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اس کا نام لیڈی کانسٹیبل لیڈی ہیلتھ ورکر اس کا منظر ہے their health to be a lady اجازت دے تینکیسو مچ مجھے اجازت اپنا خیال کے خدا حافظ